تو ویت منتری نرملا سیتھرمن نے اس بار جب بجٹ پیش کیا تو انہوں نے اسے امرت کال کا پہلا بجٹ بتایا اور بجٹ میں ہوئے اعلان بھی اس امرت کال کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دکھتے ہیں کینڈریہ ویت منتری نے بجٹ میں سسٹینبل پلاننگ اور انرجی ٹرانزشن پر فوکس کیا ٹیک انیبلڈ ایکانومی کے گروت کا راستہ بھی دکھانے کی کوشش کی گئی بجٹ کے ذریعے سب ہی طبقوں کو کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش بھی نظر آئی سرکار کی کوشش یہ تھی کہ اوور آل ایک فیل گوڈ بجٹ جو ہے وہ دیا جائے اب ڈائریکلی اس کا بینیفٹ ابھی ہوگا یا نہیں ایک بڑا پرشن ہے لیکن لانگ ٹرم بینیفٹ کہا جا رہا ہے کہ اس کے سوابھاوی کروپ سے ہوں گے ایکانومی کے فرنٹ پر دیکھیں تو سرکار نے مولبود سوویداؤں کے نرمان پر ہونے والے خرچ کو یعنی کہ جو کیپ ایکس ہے اس پر سرپرائز ایک طرح سے دیتے ہوئے اپیکشا سے زادہ دے دیا تیتیس فیزنی کیپ ایکس کو بڑھایا ہے سرکار کے اس قدم سے سیمنٹ لوہے سٹیل اور دوسرے سامانوں کی مانگ بڑھے گی جو انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ سے جلے ہوئے چیزیں ہیں ان میں اضافہ ہوگا مینیفیکچرنگ سیکٹر میں خرچ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ روزگار کے موقع بھی بڑھیں گے حالانکہ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ان کاموں کا نتیجہ دکھنے میں سمیں لگے گا کیونکہ بڑا پول یا سڑک تیار ہونے میں وقت لگتا ہے جو انفرسٹرکچر ہے اس کے تیار ہونے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے اس کے علاوہ بجٹ میں چالو بیت ورش کی آرثک فردی در جو ہے سات فیزدی رہنے کا انمان ہے دوسری بڑی گھوشناوں کی طرف اگر ازا ڈالیں تو ریلوے کے لیے جو کیاپ ایکس کا ہی جڑا ہوا یہ ایک مسئلہ ہے دو لاک چار کروڑ کے آسفاس کا بجٹ آونٹن کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی دیش میں پچاس اور نئے ایرپورٹس ہیلیپورٹس اور ایرودرم بنانے کی گھوشنا ہوئی ہے کل کیپٹل ایکسپینڈیچر کی رکم بڑھا کر جو ہے وہ تیرہ دشملہ سات لاکھ کروڑ کر دی گئی ہے انرجی سیکیورٹیز کے لیے پہتیس ہزار کروڑ کا آونٹن ہوا وطورش دوہزار چوبیس کے لیے وطیہ گھاٹا جو ہے یہاں پر تھوڑا سا فسکل ٹوڈنس دکھانے کی کوشش ہوئی 5.9 فیزدی رہنے کا انمان ہے اس پر ہم نے کل سے لگاتار لمبی چرچہ بھی کی ہے اور اس پر ہم لگاتار چرچہ کر بھی رہے ہیں کہ یہ جو تمام اپائی کیے گئے ہیں ان کا اب ایمپیکٹ کیا ہوگا دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو گلوبل انشتاؤں کا جو ماحول ہے کیا سرکار نے اس کو بھی اس بجٹ میں مدنظر رکھا ہوا ہے اسی لیے یہ ایمپورٹنٹ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ایکانومی گروف کو رفتار دینے کے لیے ایک بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ آپ کے گلوبل پیرامیٹرز بھی ہوں گے اور اگر وہاں کوئی پریشر ہے یا انسرٹینٹی ہے تو پھر اس کو سرکار کو ان چمتاؤں کو بھی دور کرنا چاہیے ایک طرف جہاں کچھ ایکسپرٹس اس بجٹ کو گروف اورینٹڈ بتا رہے ہیں تو کچھ ایکسپرٹس کا یہ ترک ہے کہ بجٹ میں میکرو ایکانومک ریوائیول پر فوکس نہیں کیا گیا ان ایکسپرٹس کا ترک ہے بجٹ میں لانگ ٹرم میں اثر دکھانے والے اعلان ضرور ہیں لیکن سامنے کھڑی جو چنوٹیاں ہیں ان سے نپٹنے کے کوئی خاص انتظام نہیں دیکھے تو ملی جولی پرتکریہ آئے ہیں اس بجٹ کو لے کر گروف اورینٹڈ لانگ ٹرم پوزیٹیف ایمپیکٹ اورینٹڈ لیکن ایمیڈیٹ جو چنوٹیاں ہیں ان سے نپٹنے کے لیے شاید فوکس میں کچھ کمی نظر ضرور آتی ہے لیکن اس پر تھوڑا سا اتوستار سے چڑشاہ آوشک ہے تاکہ ہم آسان بھاشا میں سمجھ پائیں کہ اگزیکلی سرکار چاہتی کیا ہے اور کیونکہ ہم امرت کال کا پہلا سال اور پہلے سال کا بجٹ اسے کہا جا رہا ہے ایسے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس راہ پر ہم چل رہے ہیں امرت کال کی وہ راہ کتنی مشکل ہے چڑشاہ کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ رہے ہیں پورو بیت سچپ ایسی گرک سر ہمارے ساتھ ہیں گرک سر بہت بہت سفاگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ سینر اکانومیس برندہ جاگیدار مہم جڑ چکی ہیں برندہ مہم بہت بہت سفاگت ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ انڈین انسٹیٹیوٹ آف پلانٹیشن مینجمنٹ کے ڈیریکٹر پروفیسر راکیش مہن جوشی بھی جڑ چکے ہیں جوشی سر آپ کا بھی بہت بہت سفاگت ہے برندہ مہم چرچہ کی شروعات آپ سے ہی کرنا چاہیں گے اب ہیڈ لائن سے آگے بڑھ کر بلو پرنٹس پر چرچہ ہو رہی ہے جو باریک باتیں ہیں بیٹوین دے لائنس پڑھنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ انٹینشن کیا تھا اب بجٹ کے بعد ایک دن بعد جب ہم بیٹھے ہیں مہم تو کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ بجٹ گروت اورینٹڈ ہے لانگ ٹرم میجرز تو اس میں دیکھ رہے ہیں لانگ ٹرم ایمپیکٹ بھی ہم دیکھیں گے پریڈٹ کر سکتے ہیں کم سے کم لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو ایمیڈیٹ چنوٹیاں ہیں ان کو اتنا زیادہ اٹریسٹ نہیں کیا گیا آپ کی پرتکریہ بجٹ پر میں آم میں مانتی ہوں کہ یہ گروت اورینٹڈ بجٹ ہے اور یہ صرف لانگ ٹرم کے لیے نہیں پر شورٹ ٹرم کے لیے بھی ہے جو لانگ ٹرم کا ایک پلان گورنمنٹ کا ایک ویجن ہے کہ یہ 5 ٹریلین ایکانومی بنے گا جانے کی ایک کڑی ہے یہ اور بیسٹ پارٹ ہے صرف کیول گروت پر ہی اس کا فوکس نہیں ہے ساتھ میں جو میکرو سٹیبلیٹی بنانے کی کوشش ہے وہ بھی بھتہ سارے جو میکرو پیرامیٹرز ہیں چاہے انفلیشن ہو کارنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہو فسکل ڈیفیسٹ ہو تو یہ سب کو گورنمنٹ نے سب کو نیانترن میں رکھا ہے تو گروت بڑا ہے اور کیاپٹل ایکسپینڈیچر کے on the basis of capital expenditure لیکن ساتھ ہی ساتھ میکرو سٹیبلیٹی فسکل پرودنس بنایا ہوا ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ لانگ ٹرم نہیں اور شورٹ ٹرم میں بھی اور دوسری بات کہ دیکھیں it's firing on all cylinders کنزمشن انکریز کے بھی سٹیپس دیا ہے لوگوں کے ہاتھ میں پیسے دیا ہے کنزمشن کو بڑھاوا دیا ہے انویسمنٹ کو تو بہت ہی بڑھاوا دیا ہے کیونکہ main thing بجٹ کا فوکس ہے کیاپیکس اور ایکسپورٹس کو بھی بڑھاوا دیا ہے تو یہ سارے جو economy کو drive کرنے والے areas ہیں وہ اس میں ان کا فوکس ادھر ہے اور فائنلی جو گورنمنٹ نے کیا کہ یہ skills بھی چاہیے ہم کو not just construction والے skills but then high end skills بھی چاہیے so growth productivity skills last mile inclusive growth اس سب پر اس کا فوکس ہے بجٹ کا فوکس ہے اس لیے میں مانتی ہوں آپ نے بہت ایک important بات بولی میں yes ma'am I'm sorry ma'am میں بیچ میں آپ کو میں نے اس لیے رکا کیونکہ آپ نے کہا کہ عام آدمی کے ہاتھ میں پیسہ دینے کی بات کہی گئی ہے جو 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 criticism ہو رہا ہے اس بجٹ کا وہ یہ کہ direct آپ نے پیسہ ہاتھ میں نہیں دیا income tax میں جو جس طرح کی چھوٹ کے امید کی جا رہی تھی وہ نہیں آئی کچھ direct جو ہیں ایسے اعلان نہیں ہوئے کہ جس سے عام آدمی کے ہاتھ میں پیسہ آئے بچت آئے اور وہ spend کر پائے تو کچھ آپ بتا پائیں گی مہم کی ایسے کچھ پرابدھان جس سے ہم کہہ سکیں کہ عام آدمی کے ہاتھ میں پیسہ آیا ہے دو طرح سے ایک تو جو inflation کو نیاندر میں رکھا ہے پہلی بات تو اس سے تو spending میں impact ہوگا ہی اس کا but more important جو tax labs ہیں اس میں rationalizing جو ہوا ہے اس سے definitely پیسہ آئے گا consumer کے ہاتھ میں تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں جو new tax regime کو اور آکرشک بنانے کے لیے جو اس میں innovations کیے گئے ہیں اس کے option کے بعد ایک عام آدمی کے ہاتھ میں پیسہ ضرور آئے گا بہرحال اب چلتے ہیں آگے گرگ سر کے پاس گرگ سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس budget کو سر اور کیا واقعی میں امرت کال کا پہلا سال والا جو یہ budget ہے اس میں دیکھ رہا ہے کی آگے جو ہماری ایک تو immediate چنوٹیاں ہیں کیا پہلے میں اسی پہ بات کرتا ہوں جو immediate ہماری چنوٹیاں ہیں مہنگائی کے مورچے پر حالانکہ میں ہم نے جیسے بتایا کہ مہنگائی کابو میں ہے CPI آکڑے پچھلے تین چار مہینے کے ٹھیکی آ رہے ہیں اور WPI کا بھی جو lagged impact ہوتا ہے وہ بھی دکھائی دے گا تو اس طرف تو positive ہے لیکن جو باقی ہماری export اور باقی جو چیزوں کو لے کر چنوٹیاں ہیں global uncertainties ہیں کیا ان کو address کر رہا ہے سر یہ دیکھیں بجٹ میں جو سب سے مہتون اور positive پکش مجھے نظر آتا ہے ایک تو یہ transparent realistic budget ہے آپ نے tax estimates جو لگائے ہیں non tax estimates لگائے ہیں disinvestment وغیرہ سے عام ادنی کے جو انمان لگائے ہیں وہ کافی realistic ہیں اسی طرح سے expenditure کا پراؤدھان لگ بگ سبھی جگہ کا کیا ہے اور اس کے کارن سے جو گھاٹا نکل کے آتا ہے وہ اس کا بھی realistic انمان ہے دوسرا سرکار کا صحیح سوچنا ہے تو دیش کی growth میں فائدہ ہو سکتا ہے اس کو گتی مل سکتی ہے یہ لقش رکھ شاید ویت منتری جنہیں یہ بجٹ بنایا تھا اور اس لقش کے حساب سے کافی اپیوگی نتیجے نظر آتے ہیں لیکن ایک ہم اکثر میرے خیال سے زیادہ امید کرتے ہیں سرکار کا بجٹ دیش کی پوری اکانومی کو چاہے یہ جو آپ منشن کر رہے تھے میکرو اکنومک فیکٹرز گروت انفلیشن ایکسپورٹ ایمپلومیمنٹ ان سب پہ اتنا اثر نہیں ڈال سکتا ہے جتنا ہم کئی بار امید کرتے ہیں وہ امید اگر ہم نہیں کریں تو شاید ہم بہتر اسیسمنٹ کر جس طرف نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم capital expenditure سے امید کرتے ہیں کہ کافی growth آئے گی لیکن اگر آپ گہرائی میں تھوڑا سا جائیں تو آپ کو لگے گا کہ کئی جگہ capital expenditure بتایا گیا ہے وہ actually capital expenditure نہیں ہے دوسرا capital expenditure کا result آپ جیسے دیکھیں پچھلے سال کافی capital expenditure میں بڑھوتری کی دی ساڑھے ساتھ لاک کروڑ کا budget وہ بھی 37% ہے اس کے پہلے سال سے اوپر تھا لیکن اگر آپ اس سال کی manufacturing growth پہ اگر نظر رکھیں تو اس سال کے NSO کے data بتاتے ہیں کہ manufacturing کی growth 1.6% رہی ہے تو اتنا بڑھا جس سے کافی steel cement اور materials construction materials ان سب میں اضافہ ہونا چاہیے تھا بڑھ اس کا اضافہ آپ کی growth میں کیوں نہیں نظر آتا ہے دوسرا مجھے جو چنتہ جس پہ رہتی ہے اب ہم ایسا ماننے لگے ہیں کہ 6% 6.5% fiscal deficit جو ہے وہ سامان چیز ہے ہمارا قانون دیش کا یہ کہتا ہے کہ fiscal deficit ہمارا 3% ہونا چاہیے GDP کا اب آپ 18-20 لاکھ کروڑ روپے کا کرزہ ہر سال لیتے ہیں اس پہ آپ کا interest بدن اتنا بدھ رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو دو سال میں 2.75 لاکھ کروڑ کا interest بدن بڑھ گیا ہے جب کی آپ کی growth میں اتنا impact کا جیسے میں نے بتایا نہیں آتا ہے آپ کرزہ 170 لاکھ کروڑ سے زیادہ ہو گیا ہے اب اتنا بڑھا کرزہ جس کو آپ کو service کرنا ہے جس پہ آپ کو interest دینا ہے اس کے بڑے vipرید consequences آنے والے سمیم میں ہوتے ہیں تو مجھے تو دو بڑی چنتہ یہ تھی اور ایک اور چنتہ جو مجھے ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے جو economic reforms جس میں disinvestment اور privatization ایک بہت بڑا حصہ تھا اس کو لگ بگ چھوڑ سا دیا ہے اب آپ اس سال 50,000 کروڑ کا target اگلے amendment کرنے تھے وہ amendment لائی نہیں گئے اگلے سال بھی ایسا لگتا ہے کہ مشکل سے کوئی privatization ہوگا تو جو economic structure کو efficient بنانے کے لیے اور بدلنے کے لیے جو reforms کرنے تھے وہ اس budget میں کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آتے اوکے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر broader perspective میں دیکھا جائے تو تھوڑا سا pressure بھی آ سکتا ہے کیونکہ اگر آپ کرزہ لے کر کرزہ بڑھا بڑھا کر اگر آپ خرج کرنے کی کوشش کریں گے تو کرزے کو واپس بھی کرنا ہے 28 لاکھ کروڑ کا انمان تو جوشی سر 28 لاکھ کروڑ کی کمائی کا انمان تو ظاہر کیا گیا ہے لیکن جیسے گر سر بھی کہہ رہے سترہ لاکھ کروڑ کے آس پاس آپ کو خرج کرنے کر لے کے تو یہ کہاں سترہ لاکھ کروڑ چکائیں گے کیسے سر کچھ روڈ میں آپ اس میں دیکھ جوشی سر آواز آرہی ہے آپ میری آواز آرہی ہے آپ آپ بولی سن ٹو می سر سر دیکھ یہ جو گرگ سب is a financial expert اور ان کا absolutely جو analysis ہے 1.7 1 لاکھ کروڑ کا جو مطلب interest payment ہے وہ نشیت روپ سے is a matter of concern لیکن اب یہ کہ سرکار ہیں اپنا الگ الگ طرح سے calculation کرتی ہیں گرگ ساب بھی finance secretary تھے انہوں نے بھی calculation کیا نئی سرکار اپنے حساب سے دیکھتی ہے تو مجھے کہیں ایسا لگتا ہے کہ سبسیڈیز میں تھوڑا سا کٹھوٹی کی گئی ہے اور جس میں food subsidy ہے fertilizer subsidy ہے اور اسی کے ساتھ کے اندار سرکار نے کہیں نہ کہیں ایسا سوچا ہے کہ اگر اس پیسے کو ہم جو ہے وہ infrastructure development میں لگائیں 33% increase جو 10 trillion روپیز کا 2.4 trillion کا جو ریلوے میں ہے اس کا impact تھوڑا بعد میں آئے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ important issue بھی ایڈرس کیے جاتے تو اچھا رہتا جیسے PLI scheme Aamerika 48% share جو trade کا GDP کے اندر آج کل ہو گیا اب ہم ارے trade share کو دیکھتے ہو تو commerce ministry کا budget ہے 5-6 crore سے 5-4 ہو گیا ہے تو یہ میرے خیال سے ground reality کس میں budget گھٹا کچھ transport subsidy which was not WTO compatible but اس کے اندار کچھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ marketing کو بڑھا دینا تھا می scheme اس کو اگر ہم نے export 2 trillion کرنا تو ہم کو مارکت تو وہ کیا ہے کہ 200 crore تھا 200 crore یہ تو اس میں problem ہے اچھا ویسے ہی کی اگر آپ فائنر aspect of duty reduction میں جاؤ گے تو duty we reduce the duty so as to make domestic manufacturing more competitive in the international market ابھی جیسے آپ ربھر پہ ڈیوٹی بڑھائی ہم نے compound rubber پہ ڈیوٹی گھٹائی اور compound rubber پہ ڈیوٹی ہم نے increase کی 10% to 25% ابھی اس کے اندر compound rubber کی ڈیوٹی میں ہوا ہی ہے کہ 87% rubber ہمارا جو import ہے وہ ASEAN Freetage Agreement کے تھو ہو رہا ہے جس میں ڈیوٹی ملیشیا ڈیوٹی 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 ابھی کیا ہے ڈیوٹی 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 سکتا ہے اسی لیے ہم نے بلکل یہ باریک چرچہ اسی لیے رکھی ہوئے کہ ہم فائن پر چرچہ کریں کہ سرکار رہ گئی ہے کیونکہ آگے کی چناؤتیوں کو آپ کو اگر مان لو جس کنٹری کے ڈیوٹی اپلیکی ہے وہ بھی اگر روٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں 5-10% دیکھیں ایکسپورٹ کو لے کر جب ایکسپورٹ سروے پیش ہو رہا تھا اس میں سی ای ای نے پری پریزنٹیشن میں بھی کہا اور بڑے کنزروریٹیو تھے وہ ایکسپورٹ کو لے کر سوабھا بھی ہم سب جانتے ہیں global uncertainties کی وجہ سے ہمارے سپورٹ کا تھوڑا سا پریشر آ رہا ہے وہ دکھ بھی رہا ہے لیکن اس کا ایک پرافدھان ہونا جو چاہیے تھا کیا وہ ہوا ہے یہ اب اس بات پر چرچہ اوشک ہوگی برندہ میم ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ہماری چرچہ رہی وہ تھوڑا سا critical side میں جا رہی ہے کیا کچھ امید نظر آئے کہ یہ جو ایکسپورٹ والا ہم نے بتا دیا کہ سرکار خود ہی تیار تھی اس کے لئے اور کہہ بھی رہی ہے اور ہمارے پاس نمبرز بھی ہیں اور جو امپورٹنٹ چیز گرگ سر نے بولی ہے کہ آپ قرز کا جو دائرہ لگاتار بڑھ رہا ہے اس کا پریشر کیسے ہنڈل کریں گے کیا ہمارے پاس بجٹ میں کوئی ریفлекشن ایسا ہے جسے ہم کہہ سکے کہ ہمارے پاس بیکپ پلان ہے کچھ کو بیٹ کی باد economy کو ریسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے یہاں پر گورنمنٹ has to take the lead تو اس لئے گورنمنٹ کا جو capital expenditure ہے جی میں جو گورنمنٹ کا capital expenditure ہے that is what is giving a fillip to the economy کیونکہ جب تک گورنمنٹ forward to spend تو private sector کو بھی تھوڑا ہج کے چاہت ہوگی لیکن اس بار گورنمنٹ is leading the capex اور دوسری بات کہ جب یہ investment آتا ہے تو گورنمنٹ is crowding in private investment government is شیٹ ہے وہ بھی کلیر ہو جی ٹوین balance شیٹ والی problem تھی وہ ابھی ہے نہیں اور banks کی بھی دیکھیں liquidity بڑھ گئی ہے NPA situation the asset quality is better they are better capitalized تو banks بھی lend کرنے کے لئے تیار ہیں اور private sector بھی invest کرنے کے لئے تیار ہے اور government اس میں lead لے رہی ہے infrastructure manufacturing ان سب taking all those sectors forward تو اسی لئے this is a situation yes جب government has borrings آپ کو دکھ رہا ہے لیکن جب growth ہوگی and جب revenues increase ہوگے جب tax collections بڑھیں گے تب اس سے government will be in a better position لیکن yes right now if government بھی نہ spend کرے اور private sector بھی نہ spend کرے تو growth کہا سے آئے گا یہ تو ایک بات ہے اور دوسری بات جہاں تک آپ نے پوچھا کہ جو foreign geopolitical situation ہے اس سے ہم کیسے بچ رہے ہیں تو ایک تو government نے دیکھی ہم fertilizer oil import کرتے ہیں تو اس سے ہمارے Arctic ستیتی پر بہت impact پڑے گا لیکن oil کی لئے government نے اتھنول کیا ہے اور رنیو بلز تو اس لئے اس طرح سے تھوڑی رہت مل سکتی ہے دوسری بات ایو اگریکل میں فرٹیلائزر ہم import کرتے ہیں تو اب رشیہ سے فرٹیلائزر مل رہا تھا لیکن جب جیو پولیٹی ستیتی لیکن ہم لوگ پرلز پریشر سٹرون ڈائیمنز سے import کرتے ہیں تو اگر import کی لئے کچھ ڈائیمنز فر ایگزامپل رشیہ یوکرین سے اگر ڈائیمنز ہم نہ import کر سکے اس ریجن سے یا ٹریڈ کی ڈسرپ ہونے سے تو اس لئے home grown lab grown ڈائیمنز لئے کافی signals ایسے ہیں جن میں کہہ سکتے ہیں کہ آگے سمود رہا ہوگی لیکن گرک سر ایک چیز اور ہے جو جو گروت سے ہی ریلیٹیڈ میں میرا سوال یہ تھا 6 to 6.8 پرسن ہمارے پروجیکشن ہیں اور یہ گیپ تھوڑا بڑا ہے 6 to 6.8 پرسن سوال بھائی گروپ سے جو گلوبل انسر انسر تینیٹیز ان کا ہے اب چنت اس میں یہ ایسر کہ 6 سے نیچے رہتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے روزگار جو ہیں وہ نا کے برابر پیدا ہو رہے ہیں تو پھر ایسے میں آپ کو نئی کیپیسیٹی پیدا کرنی ہوگی لیکن ہمارا جو فوکس ہے کیپیس بڑھا کر کیا ہم اس میں نئی کیپیسیٹی پیدا کرنے کی ستھی میں ہیں اور اگر ہمارا کیپیس اتنا بڑھا ہے ہم زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ کون سے سیکٹرز ہوں جہاں نئی کیپیسیٹی پیدا ہوں گی دیکھیں یہ بیس لائن پرجیکشن اگلے سال کے لیے سکس پوائن پائی پرسنٹ ہے رینج رو نے کہا کہ 6 سے 6 پوائن آٹ پرسنٹ کے بیچ میں رہ گئی تو ہمیں 6 پوائن پرسنٹ لے کے چلنا چاہیے یہ گورنمنٹ کا پرجیکٹ چاہیے یہ اگلے سال کا ماملہ ہے بہت مشکل ہے صحیح انمان لگانا کے کیا ہوگا لیکن جو حالات ہیں جس طرح میں ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ تھوڑا سا آپ ٹیمیسٹ پرجیکشن ہے اور گروت میں بھی 6 پرسنٹ سے نیچے ہی رہے جہاں پر آپ سوال آتا ہے کہ اگر گروت اتنا کم ہے تو ایمپلوئیمنٹ کی کیا استطیق ہوگی اور جوپ کی کیا استطیق ہوگی میرا آپ کو یہ سجھاو ہے کہ ایکشلی ہم اس کی اگر تھوڑا دیپر انالیسز کریں کہ انویسٹ منٹ کہاں ہوتا ہے اور جوپ کہاں کریئیٹ ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو اندازہ لگے گا کہ اب اس سمیں انڈسٹری میں ڈائریک بہت زیادہ ایمپلوئیمنٹ کریئٹ نہیں ہوتا اتنا میکنائیزیشن ہو رہا ہے اتنی جو 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 ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اس کے مقابلے سرویسز میں جو ہے وہ بہت ایمپلوئیمنٹ ہو چاہے ٹریول ہو چاہے اور سرویسز ہیں بہت ساری میڈیکل سائیڈ میں جس میں آج کے دن ڈیسٹل سائیڈ میں بہت آپ کو ہو رہا ہے تو اگر ہم سرکار کی طرف سے اس چیز میں کریں جس میں جو کی پوسیبیلٹی ہو اب ریلوی کا جو ایکسپینڈیچر ہے اس میں جاب اتنے کرییٹ نہیں ہوتے لیکن روڈ کا جو ایکسپینڈیچر ہے اس میں انڈائریکٹ لی سیکنڈ آرڈر میں کافی ایمپلوئیمنٹ کرییٹ ہوتا ہے سٹانک سرویسز کافی اس پہ آتی ہے ریپیر مینٹیون سرویسز اس پہ کافی ہو جاتی ہے ٹریڈنگ بہت بڑھتی ہے گوڈس وغیرہ کا مومنٹ تو وہ جیادہ کرتا ہے ایمپلوئیمنٹ بڑھ اگر میٹروز پہ بہت سارا خرچ کرتے ہیں تو ایمپلوئیمنٹ وہ سرویس ضروری ہے اس کا یا آپ ایمپلوئیمنٹ ایمپلوئیمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں ہی آپ ایمپلوئیمنٹ زیادہ کریٹ نہیں ہوتا میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہم سرکار کا جو بجٹ ہے وہ ہم سیواؤں کی طرف ایمپلوئیمنٹ کرنے میں نہیں استعمال کرتے جبکہ وہاں پہ اس کی capital output ratio جس کو کہتے ہیں اس کا capital کے مقابلے کتنا output ہوتا ہے وہ سرویس بناتے سمیں یا اپنی strategy بناتے سمیں اس expenditure کا employment potential اور relatively اس کا اندازہ ٹھیک سے لگائیں اور پلان کریں تو شاید ہم بہتر طریقے سے ایمپلوئیمنٹ آپ نے صحیح کہا اور نرملا سیتر امن نے اس کا ذکر بھی کیا سور پہ آبار خرچ کر رہے ہیں کیاپ ایک ایک موٹا موٹا انمان انہوں نے دیا کہ دائی سو آپ کے واپس آرہا ہے اگر آپ نے اچھے طریقے سے وہ کیا کئی انمان یہ کہتے ہیں کہ سو کے چار سو بھی آسکتے ہیں چار گنا اور جو گرگ سا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کی جو 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 چنتہ ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ لگا دیا تو سیدھے اتنی نوکری آگئی وہ ڈیریکٹ نوکری نہیں آتی ہیں لیکن اس سے جو جو ایک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور ان سے جو روزگار ہوتے ہیں ان میں بڑھوتری ہوتی ہے تو ایک چیز جو رہ گئی ہے جو شی سر وہ ایکسپورٹ کو لے کر ہی میں جو میں کہ رہا تھا ابھی کچھ آکڑے تو ہمارے پاسٹ اچھے ہیں جیسے کہ میں سی پی آئی کی بات کر رہا تھا پچھلے تین چار مہینے سے اچھے ہیں و پی آئی بھی دسمبر میں چار پرسنٹ کے آس پاس آگیا اور جیسے میں کہہ رہا تھا اس کا لائک ڈیفیکٹ بھی آرہ ہے تو ٹھیک تھا ناگش پرن صاحب کہہ رہے ہیں جو سی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر ستھتی اچھی رہی تو ہم آٹ پرسنٹ بھی جا سکتے ہیں لیکن انسرٹین انڈیٹیز تو بہت ہے ایسے میں ہمارا بیک اپ پلان کیا ہے کیا ہم نے بھاگے کے برو سے چھوڑ دیا سب یا ہم نے کچھ سوچ کے رکھا ہوا ہے دیکھئے ایکسپورٹ کے اندر جیسے آپ بول رہے ہو کی انتر راشتری باجار کی ستھتی جو ہے اس سب گلوبل اکانومی میں اب ایسے پانرہ بیس دن کے پہلے لو کہ رہے تھے بہت بڑھا سلو ڈاؤ is there but otherwise WTO has already forecasted ان کا forecast یہ کہ آنے والے ٹائم میں ایکسپورٹ کی ایک پرسنٹ ہونے والی انٹر ایٹر 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 ہماری پرابلم یہ ہے ہمارے ایکسپورٹ کی جو سپیڈ وہ تھوڑی کم بڑھ رہی ہے ایمپورٹ کی زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس لئے ہمارا ٹیٹ ڈیفیسٹ کی ایک دوسری پرابلم ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایکسپورٹ کے اوپر جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز میں کیسے کمپٹیٹیو بنایا جا جیسے ابھی آپ سونے چاندی کی جویلری کی بات کر رہے تھے کہ اس میں ہم نے ڈیوٹی بڑھا دیا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے گھرک ساب آپ کو اچھے سب بتائیں گے کہ سونے چاندی میں جیسے ایمپورٹ ڈیوٹی بڑھتی ہے it is directly پرپورشنال to increase in smuggling تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیوٹی کم کرنے سے جو ہمارا کئی ڈکیڑ سا experience ہے اب ایکسپورٹ کے اندر دوسرا دیکھیں کہ جو کی جوب کریٹیو تو اس میں جیسے ٹیکسٹائیل ہے لیدر اور پلانٹیشن سیکٹر ہے تو آپ اسم چائی کے اندر آپ دیکھئے کہ آسام کے اندر لگ بگ 80 لگ people which account for 18% of the population of whole as dependent on tea چاہی کی دنیا کے باجار میں انیس سو بھانی ہے ربر میں بھی نیٹ بھو ہم کو problem of spices میں بھی ہو رہی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سیکٹر کی طرح اب جیسے آپ کو ایک اگزامپل میں بتاتا ہوں دارجل tea کا دس سال پہلے production 12 million kg تھا دس سال اگر 7 million kg ہو گیا almost half اور اس کے اندر ہم کوئی امید تھی سرکار کسی طرح کا جو اگر اس انڈسٹری کو کو کوئی سپورٹ نہیں دیا گیا اور اس کے لیے اگر کوئی مجھے ایسا لگتا ہے ہماری چائ انڈسٹری انڈیا was absolutely an unchallenged leader in the tea industry of the world maybe we may become a net importer in time to have 85% چائے کا consumption domestic بہت ہے ایک جو بلکل آج جو ہماری چرچہ ہوئی ہے آپ تینوں کے ساتھ اس میں کچھ positive اور سرکار نے اچھے سے homework بھی کیا ہوگا جو challenges ہم جن کو discuss کر رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے predict کیا گیا ہوگا ان پر homework بھی کیا ہوگا ایک long term strategy بھی بنائی ہوگی تو ہم اب یہ بھویشے پر آگے اسی امید کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا وقت نکالنے کے